سکسٹی پہ وہ نمبر ڈال کے آپ کنفرم کر سکتے ہیں حدیث کو یہ ہم نے کام کر دی ہے یہ کام کوئی اور کاری نہیں رہا اور نہ کرے گا اب آپ حیران ہوگے کرے گا کیوں نہیں کیونکہ اگر وہ کرے گا نا تو میری طرح گالییں کھائے گا اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اپوزٹ تو قرآن و سنت میں لکھے ہی کوئی نہیں ہوا جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ تو یہاں لکھا نہیں ہے جب وہ بیان کریں گے تو اس کا حوالہ قرآن و سنت سے نہیں وہ کہیں گے ہمارے فلاں بزرگ نے لکھا لوگ کہیں گے قرآن و سنت سے بتاؤں کیونکہ نبیل اسلام حجد البدا پہ قرآن و سنت چھوڑ کے گے غدیرِ خوم پہ قرآن و علیہ بیعت اور تم محمد آرہے ہو بزرگ نے یہ کہا تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارا کمپیٹیٹر کوئی آئی نہیں سکتا اور جس دن آئے گا نا تو انجینئر صاحب ادھر بیٹھے ہوں گے میں اسے اس سیڈ پہ بٹھاؤں گا جو یہ والا کام کرے اور ٹائم کیامت آکھ ہے ٹائم کیامت آکھ ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کلیت ہے مجھے اجازت دیجئے انجینئر محمد علی مردہ صاحب یہ گفتو گفتو سنی حاضر ہوتے ہیں مجھے اجازت دیجئے ہیں بیس بڑھتی جاتی ہے اب مشہاللہ حیات ہے آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ میں کہا شہزیب بھائی جتنے بھی سوال آتے ہیں آپ میرے پاس آئیں آپ کو ضرور ٹائم کیوں گا تو اسی سلسل میں آپ موجود ہیں جزاکر اللہ خیرہ لا حول ولا حوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ویلکم جی شہزیب بھائی آپ کو اکیٹمی میں ہم کشامدید کہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس شخص کے اوپر اطراز ہے قائم کر رہے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو لو کٹ رہے ہیں ان کی بات دیکھیں اس بندے سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات ہے آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے تو آپ کا اس سوال اس سے کیا موقع ہے تو آپ کی دل میں ابھی سوال ہو وہ آپ کلے دل کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کوئی برا نہیں منائیں گی آپ بالکل اس طرح محالفین سوال کرتے ہیں ویسے بھی کریں کوئی ضروری نہیں کلٹسی میں پڑھنے کی سوال کی جو طاقت ہے سپینت ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس طرح سے وہ اطراز ہے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں آپ کا رائٹ ہے اللہ کے نام دیکھیں اللہ کیوں ایک اچھو جانسی میں ایک مالکہ اس طرح سے وہ اقاعی کردوک میں اس کو سروع ہوں کیا بنیادی قائد ابھی اللہ کے دلیے رسول اللہ اور تلیادی قائد اللہ کے دلیے رسول اللہ اور جیانسے قائد اور جیو برا جانسے قائد تو اس probably جانسے قائد جانسے قائد جانسے کچھ اسے قائد جانسے قائد اللہ کے دلیے رہے ہیں کس جو بریلوی ترجمہ بریلوی اس کا جواب بڑھا آسان وہی ہے ہے کہ کیا بریلوی اشرف علی رسول اللہ کلمے کو جو عالمداد رسالے میں پرنٹ گوا آج سے آگمہ سو سال سال میں اس میں جو اشرف علی ثانوی صاحب نے اپنے مرید کو جواب دیا کہ وہ پہلے خواب میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بیداری میں بھی پڑھ رہے ہیں یہ جو مندی چپاتے ہیں ریلیویوں کو ایک بات کا بتایا کہ اس نے بیداری میں بھی اس کلمے کو ریپیٹ کیا اس کے جواب میں اشرف علی ثانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا خواب میں تسلی تھی انہیں پتا تھا خواب پلس بیداری ہے اس واقعے میں تسلی تھی کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے یعنی جس پیر کی طرف تم رجول آ رہے ہو وہ نبی الاسلام کے ٹریک کے اوپر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا اس میں ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم سلی علی و نبینا اشرف علی اچھا یہ نبینا اشرف علی یعنی ہمارے نبی نعود یہ اس میں پڑھا ہے آپ کو شازے بھائی کوئی بندہ خات لکھیں کہ میں نے خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو نبی کہتے ہوئے آپ پر دھروت پڑھا پھر بیداری میں بھی میری زبان پر بے اختیار آ گیا تو آپ اسے یہ مشورہ دیں گے کہ یہ تسلی والی چیز ہے یا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم شیطان کی ہرتے چڑھ گئے یہ کہیں گے نا شیطان کہتے ہیں اور یہی بریلوی کہتے ہیں یہ رونا میں نہیں رو رہا ہمیشہ سے بریلوی رو رہے ہیں با مقابلہ اسلامی حقائق انہوں نے خود دیوبنیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے تب ہی اسلام کے مقابلے پہ نا اس میں انہوں نے اس واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کے عقیدے کے تو یہ خلاف ہے تو مجھ سے پہلے کروڑوں بریلوی یہ مانتے ہیں کہ عشبی رسول اللہ کا کلمہ کو انڈورز کرنا اور دروش شریف اس کے نام کا نبی کہتے ہوئے پڑھنا یہ کفر ہے تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کیا یہ تو بریلویوں کو آلیڈ یہ کیتا ہے اور بریلوی اس کے پر بھگنے بجاتے ہیں جی جب تک میں بریلوی تھا مجھے یہ پتہ تھا کہ عشبی ثانوی صاحب نے یہ کیا اور جب تک ہم بریلوی تھے بریلوی ہوتا ہی وہ ہے جو دیوبنیوں کو کافی اور غصہ کے رسول مانے یہ تو ہے مدر ٹیلویوں کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے ان کا تو پورا مقدمہ اس کے پر کھڑا ہے وہ تو سورہ نسور بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ بات ہوگی سیٹل لہذا مجھے سگل اوٹ نہ کریں میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے میں یعنی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی اس واقعے کے اوپر گستاخی رسول ہیں لہذا میں نے کوئی نئی بات نہیں کی اب آجیں چستی رسول اللہ جی ہاں مجھے چستی رسول اللہ کے بارے میں بالکل نہیں بتا تھا جب تک میں بریلوی تھا اور کیوں بتا ہوتا بریلوی کو چستی رسول اللہ کا کسی بریلوی نے تو نہیں بتانا تھا ورنہ تو وہ بریلویت کو بھی چھوڑ جاتا مجھے تو یہی بتانا تھا کہ فلان والے نے کلمہ پڑھایا ہے ہمارے تو عشقی رسول تھے مجھے نہیں بتانا اور دیکھیں جیسے ہی مجھے پتا چلا ہے میں نے بریلویت چھوڑ دی ہے یعنی میں نے بریلویت کیوں چھوڑی کہ جن گستہانہ بارتوں کی وجہ سے ہم دیوبند کو اہل حدیث کو برا سمجھتے تھے اسی نویت کی جب ہمارے ہاں نکلی تو اب کوئی جواز نہیں رہتا تھا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیہ دیوانگی اللہ کے لیے کرنی ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے تو آپ مجھے بتائیں یہ چیستی رسول اللہ جو ہے یہ دیوانگی رسول اللہ کے لیے دکھائی گئی ہے تو اس میں تو آپ فارغ ہیں یا سبحانی ما اعو ممشعنی بازید کا جو کلمہ یہ تو اللہ کے بارے میں اس کی تعبیل ہو جائے گی جو انہوں نے یہ کہا دیوانگی آوگا مو بل لیوانگی محمد قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑھا ہوگا اور اس سے بڑھ کر محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ اس نے کہتا رسول اللہ کے ساتھ کی تو تعبیل ہوگی ہے اور یہ ایتھنٹک کتابوں میں جس کا تکر تو رولیہ کے اندر تعبیل کرتے ہیں اب بریلیویوں کا یہ کہنا